اب آپ کو سپریم کورٹ سے آئیے ایک اور بڑی خبر کے بارے میں ہوتا آتے ہیں یہ مسئلہ نجی سمپتی سے جڑا ہوا ہے اور اس پر برسوں سے بحث جاری ہے کہ کیا سرکار کو عام لوگوں کی بھلائی کے لیے پرائیویٹ پراپٹی پر قبضہ کرنے کا دکار ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرکار جب کوئی ہائیوے بنواتی ہے یا پھر کسی بڑے انفرسٹرکٹر پوجیکٹ پر کام شروع کرتی ہے تو وکاس یا پھر سماج کی بھلائی کے نام پر اس سمبندت علاقے کے لوگوں کی نجی سمپتیوں کا عدی گرن کیا جاتا ہے بدلے میں انہیں معافظہ ملتا ہے کئی بار ایسے موقعوں پر دیش میں آندولن بھی دیکھے گئے اور یہ اصل میں بہت بڑا مددہ ہے اور نجی سمپتیوں پر اسی سرکاری عدی گرن کو چیلنج کرتے ہوئے الگ الگ سمیہ پر سپریم کورٹ میں کل سولہ یاچکائیں داخل گی نہیں تھیں ان یاچکاؤں پر لمبی سنوائی کے بعد سپریم کورٹ کی سمیدھان ایک پیٹ نے ایک مئی کو فیصلہ سرکشت رکھا تھا اور آج اس پر آدیش چاری کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک نجی سمپتی پر سرکار کا دیکار نہیں ہے سرکار عام لوگوں کی بھلائی کے نام پر نجی سمپتیوں کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتی ہے راج سرکاریں کچھ معاملوں میں ہی نجی سمپتی پر ایسا دعویٰ کر سکتی ہیں اور اس کے لیے ٹھوس آدھار دینا ہوگا سپریم کورٹ میں اس بڑے فیصلے کو سنانے والی بینچ کی ادھیکشتہ سی جائی جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ کر رہے تھے ان کے علاوہ بینچ میں آٹھ اور جد شامل تھے جس میں جسٹس بیوی ناغرتنا اس فیصلے سے آنشک روپ سے اسہمت تھے جبکہ جسٹس سدھانچو دھولیا نے سبی پہلوں پر اسہمتی چتائی اور اس طرح سے سمویدھان پیٹ نے ساتھ دو کے بہومت سے فیصلہ سناتے ہوئے انیس سو اٹھتر کے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو پلک دیا کیا تھا چھالیس ورش پرانا وہ اعتحاص ایک فیصلہ جسے تب کہ جسٹس کرشنا آئی ار نے سنایا تھا تو اس آدیش میں انہوں نے بہت بڑی لکیر کھیشتے ہوئے کہا تھا کہ سبھی نیجی سوامتو والے سنسادنوں کو سمویدھان کے انوچید انتالیس بی کے تحت بیترن کے لیے راج دوارہ ادھیگرد کیا جا سکتا ہے اس فیصلے میں سوشلسٹ ٹھیم کو اپنایا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرکار سارجن ایک ہتھ کے لیے آویش شکتہ پڑھنے پر سبھی پرائیویٹ پرپٹیز کو اپنے ادھین لے سکتی ہے لیکن آج سپریم کورٹ کی سمویدھانک بینچ نے ورطمان پرستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جسٹس ایئر کے سوشلسٹ ٹھیم سے پوری طرح احساہمتی جدادی اور نئے فیصلے میں کچھ مہتپورتہ رکھ دیئے جیسے کی ایک ترکی یہ تھا کہ انیس سو ساٹھ اور ستر کے دشک میں دیش کا جھکاپ سماج وادی آردھویستہ کی اور تھا لیکن نبے کے دشک سے بھارت نے ایک ادھار وادی اور تیزی سے بڑھتی آردھویستہ پر دھیان کے اندرت کیا ہے اور اس میں سفلتہ بھی ملی ہے ایسے میں سبھی نیجی سمپتیوں کو سامودائک سنسادھن کہنا صحیح نہیں ہوگا دوسرا ترکی یہ ہے کہ بھارت ایک وکاس شیل دیش اور اردھویستہ کا ادھو دیش وکاس شیل دیش کے سامنے آ رہی چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہے اسی لیے بھی سرکار کو صرف کچھ معاملوں میں ہی نیجی سمپتیوں پر دعوے کا دکار ہونا چاہیے تیسرا ترکی یہ دیا کہ بینچ جسٹس ایئر کی اس وچار دھارہ سے سہمت نہیں ہے کہ نیجی ویکتیوں کی سمپتی سمیت ہر ایک پروپٹی کو سامودائک سنسادھن کہا جا سکتا ویسے اس فیصلے سے آج ایک بات اور صاف ہو گئی کہ یہ آدیش سبھی سرکاروں کے لیے بڑا چکہ ہے جس میں نیجی سمپتیوں پر قبضہ کرنے کا عدھکار سمویدھان سے ملا ہوا ہے یہ آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی قانون سمویدھان کے انوچیت اکتسی کے تحت آتا ہے تو اسے مولک عدھکاروں کے اولنگن کے آدھار پر چنوٹی نہیں دی جا سکتی وہیں سمویدھان کا انوچیت 49 بھی یہ کہتا ہے کہ راج کو اس طرح کی نیتیاں بنانی چاہیے جس سے لوگوں کی بھلائی کے لیے سنسادھنوں کا اچت وطرن ہو سکتے ہیں سمویدھان کا یہ انوچیت ساماجک اور آرثک نیائے کو بڑاوا دینے پر سوٹ دیتا ہے آج یہ دور کے حساب سے اس پورے مسئلے میں سمویدھانک سنڈکشن کی ویاخیہ نئے سیرے سے کرنے پر بیمرش ہو رہا ہے اور اسی دشاں میں ایک بڑی شروعات آج سپریم کورٹ نے کرتی ہے